پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک روسترم پر آ گئے سپریم کورٹ نے حکومتی اتحاد کے وکلہ کو سننے سے انکار کر دیا ہے اہم درخواست پر سمات جب سب کچھ دیر پہلے شروع ہوئی سپریم کورٹ میں خیبر پختون خواہ اور پنجاب اندخباز سے متعلق کیس کی سمات شروع ہوئی اور اس کے بعد یہ تازہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک جیسی روسترم پر آئے سپریم کورٹ نے حکومتی اتحاد کے وکلہ کو سننے سے انکار کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک روسترم پر آئے تھے جس کے بعد اپ ڈیٹ چاہے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومتی اتحاد کے وکلہ کو سننے سے انکار کر دیا ہے اس اہم درخواست پر سمات اب سے چند منٹ پہلے ہی شروع ہوئی ہے تین رکنی بینچ اس اہم درخواست پر سمات کر رہا ہے چیز جفتی سے پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کی سمات اب سے کچھ در پہلے شروع ہوئی جسٹس ایجاز الہیسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہیں اور تازہ اپ ڈیٹ چاہے ہے کہ حکومتی وکلہ کو سننے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے انکار کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک روسترم پر آئے تھے جس کے بعد یہ صورتحال بنی کہ سپریم کورٹ نے حکومتی اتحاد کے وکلہ کو سننے سے انکار کر دیا آپ سے کچھ دیر پہلے اس اہم درخواست پر سمات شروع ہوئی سپریم کورٹ میں خیبر پختون غور پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق درخواست کی سمات آپ سے کچھ دیر پہلے شروع ہوئی تین رکنی بینچ اس کیس کی سمات کر رہا ہے تازہ اپڈیٹ چاہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومتی وکلہ کو سننے سے انکار کر دیا ہے سپریم کورٹ میں کے پی کے اور بنجاب انتخابات سے متعلق کیس کی سمات شروع ہو چکی ہے اور اب تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک روسترم پر آگئے سپریم کورٹ نے حکومتی اتحاد کے وکلہ کو سننے سے انکار کر دیا ہے فاروق ایچ نائک نے کہا کچھ کہنا چاہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کیا آپ کیس کا حصہ بن رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ بوائکورٹ نہیں کر رہے تھے فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ہم نے بوائکورٹ نہیں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومتی اتحاد کے وکلہ کو سننے سے انکار کر دیا ہے فاروق ایچ نائک جو روسترم پر آئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں جس پر چیف جسٹس او پاکستان نے کہا کیا آپ کیس کا حصہ بن رہے ہیں چیف جسٹس او پاکستان نے اس تفسار کیا کہ کیا آپ بوائیکوٹ نہیں کر رہے تھے جس پر پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایشنائک نے کہا ہم نے بوائیکوٹ نہیں کیا جس کے بعد اپ ڈیٹ چاہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت ارتحاد کے وقلہ کو سننے سے انکار کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایشنائک روسترم پر آئے اور کہا کہ کچھ کہنا چاہتا ہوں چیف جسٹس او پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ کیا آپ کیس کا حصہ بن رہے ہیں کیا آپ بوائیکوٹ نہیں کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایشنائک نے کہا کہ ہم نے بوائیکوٹ نہیں کیا جس کے بعد سپریم کورٹ نے حکومت ارتحاد کے وقلہ کو سننے سے انکار کر دیا ہے چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا آپ مشاورت کر کے ہمیں بتائیں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہمیں تحریری طور پر بتائیں اگر بوائیکوٹ نہیں کیا تو بھی بتائیں